بھارت کے سرکشہ جوانوں نے ایک بار پھر دنیا کو اپنا لوہا منبایا ہے بھارت کے جو جو جوان ہیں ان کو پیریس اولمپک میں سرکشہ کے لیے بلائیا گیا ہے جی ہاں بھارت کے حوالے پیریس اولمپک سرکشہ سی آر پی ایف کی دو کے نائن ٹیموں کو دی گئی بڑی جمعیداری پیریس اولمپک کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے بھارت سے بیلجیم شہفرڈ جرمن شہفرڈ اور لیبروڈو ریٹریب کے ساتھ بھارتی اکمانڈو پہنچ گئے ہیں پیریس اولمپک دوہجار چوبیس کی سرکشہ کے لیے کیندریہ ریجرب پولیس بلکہ ایلیٹ ڈاگ سکوٹ کے نائن کے دو جانبازوں کو شورٹ لیسٹ کیا گیا تھا جن کی تیناتی پیریس اولمپک میں الگ الگ وینیو کی سرکشہ میں ہوگی پیریس اولمپک دوہجار چوبیس کی شروعات چھبیس جولائی سے ہوگی اور یہ کھیل گیارے اگست تک چلیں گے یہاں دنیا کے دس ہجار سے بھی جیادہ ایتلیٹ میڈل جیتنے کی دعویداری پیش کریں گے ایسے میں پیریس اولمپک کی سرکشہ ویوستہ بھی کڑی چنوتی ہے سی آر پی ایف کے ایلیٹ ڈاگ سکوٹ کے نائن کے دو جاوانج فرانس پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دس جولائی کو پیریس کے لیے یہ ڈاگ سکوٹ روانہ ہو گیا تھا اسی دن وہاں پہنچ گیا تھا ریپورٹس کے مطابق کھیلوں کے مہاکمب کی سرکشہ سنشف کرنے کے لیے فرانس نے بھارہ سرکار سے مدد مانئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا سی آر پی ایف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیلجیم شیفرڈ میلینوئیس کے نائن ویسٹ اور ڈین بی کو پیریس اولمپک کی سرکشہ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان کی عمر پانچ اور تین سال ہے انہیں سی آر پی ایف کے ڈاگ بریڈنگ اینڈ ٹریننگ سکول میں ہوئے کئی کڑے ٹیسٹ سے گجرنے کے بعد اس کے لیے چنا گیا ہے اچھ پریشک شکڈ ڈاگ اولمپک میں سرکشہ سنشف کرنے میں مہتمون بھومی کا عدہ کریں گے ڈاگس کی یہ ٹیم ویس فوٹک گولہ بارود اور نشیلے پدارتھوں کا پتہ لگا سکتی ہے پتہ دیں کہ ان کے نائن ڈاگس کو بھارت میں آئیو جی ٹونٹی شکھر سنمیلنگ کی سرکشہ میں شامل کیا گیا تھا تب دنیا سے آئے مہمانوں نے ان ڈاگس کی چھمتا کی سرانہ کی تھی کڑے ٹیسٹ کے بعد بھارت کی اس ایلیٹ ڈاگ یونٹ کو پیریس اولمپک کی سرکشہ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اولمپک میں کل دس کے نائن ٹیم سرکشہ کی جمعہ داری سمالیں گی اور ان میں سے دو ٹیمیں پہلی بار بھارت سے ہوں گی بتا دیں کے نائن ٹیموں میں ویس فوٹک گولہ بارود اور نشیلے پدارتھوں کا پتہ لگانے کی گجب کی شمتہ ہے جس کے چلتے ہوئے پیریس اولمپک کی سرکشہ میں اہم رول ادا کریں گے بھارت کی اور سے ویسٹ اور ڈین بی کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے پیریس اولمپک دوہزار چوبیس کے لیے بھارتی دل پر اسپورٹ منسٹری نے اپنی مہور لگا دی ہے اس بار اولمپک کے لیے ایک سو سترے ایتھلیٹ کے ساتھ ایک سو چالیس سپورٹ سٹاپ یورپ جائے گئے ہیں اس دل میں سترے پرش اور سیتالیس مہلہ ایتھلیٹ سامل ہیں ایتھلیٹکس میں سب سے زیادہ انتیس کھلاڑی چنے گئے ہیں اس کے بعد شوٹنگ میں گیارہ کھلاڑیوں کو جگہ دی گئی ہے دیکھئے پیریس کیسا بھارت